کلہم من وغم من سینجلی بے علی بے علی بے علی یا مولاتی یا سیدتی وغیسینی یا رب الحسین بے حق الحسین عشف صدر الحسین بے ظہور الحجت القابع بے آل محمد اللہ حسنہ جتنے حاضرین مجلس دور قریب تو موسم دینا سود گی جتنی عدام علی جلوم علیہ آئے و اپنی اپنی حاجات دی قبولیت بانی شرابیر اکمل شاجید تقبیل مقاصد اور وسعت رزق دیخاتی سلوات پلک پڑو اللہ حسنہ و اپنی عزیز ملک پاکستان دے تحفظ دی خاتر شیعان جہان محبان اہل بیت دی حفاظت دی خاتر اکسلوات پلک 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 اللہ حسنہ صلی اللہ حسنہ محبان اہل بیت مومن مومنات جتنے بیمار اور مریض نے تمام دی سے احتیابی دی خاتر محمد امران مہتمی ہے شہب اولاد نے دعا فرما مالک اپنی ملف شہب اولاد ہیم اللہ حسنہ ملت جعفریہ دے شہدانو شامل فرماؤ پیر اکمل شاہ جیدے خاندان دے جتنے مرغمین جا چکے ننانو شامل فرماؤ ایک ماتمی چرون رتوں محمد حسین شایدنا دنامے کل فوت ہوگے ننانو شامل فرماؤ تمام دے بلندی درجات دی خاطر ایک بلند صلوات پر والا دعا ویچوں اہم دعا ہر شیعہ مومن دل دی صدا ساڑی تمام پر دکھا اور پریشانی دواحد مداوہ مل کے واجباً ایک صلوات امام زمان دی آمد و سلام محمد حسین محمد حسین اعوذ باللہ احمد الشیطان بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ اللہ علی اللہ بسم اللہ بسم اللہ الحمدللہ اللہ نبارہ قلوبانا بمسحاب الحسین صلوات اللہ صلی اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اندین عند اللہ الاسلام من صلوات اللہ احباب اہل بیت احالیان اللہ شانی بزرکان میرے واجب الاحترام میرے سننے شیعہ سحبان اللہ نے انسان موارزی جہان زندگی گزارندہ جو قانون عطا کیتے اس قانون الہی ادھا نام ہے دین بزرکان بزرکان دین دین اسلام لے رہے ہیں سب امام جدا جدا نے سالی پھر فقہ بھی جدا جدا بزرکان کل دی گفتگودت سلسل اس جگہ تے دین اسلام ایک دنیا اسلام تے پنج فقہ نے فقہ ہنفی فقہ مالکی فقہ شافی فقہ حملی فقہ جان لا اقراح فی دین دین اس کوئی جبر نہیں دین اس کوئی شختی نہیں اور ہی بجائے کہ سالی پڑھائی اور خطاب بجی کوئی شختی نہیں فکر پیدا کرنا عقیدہ بیان کرنا ہر انسان لہا کے عقیدہ ٹھونسن دانا مجلس نہیں فکر پیدا کرن دانا مجلس قطعی طور تے کسے مسلمان تے کوئی مسلمان اپنا کی در خوص نہیں سکتا فکر پیدا کرنا ہر بند دا حق تو لہذا میں کوشش کی تی ہے کہ پانج فکر نے جت ہوں تن دین مبین ٹھیک مل گئے اگر صحیح ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ پہ ہم برددین ٹھیک دے لینے تو کوئی پرابلم نہیں تو لے لو صرف خیال کرنا کہ اگر نبی معصوم تو پھر اس پرون دین لینا جیرہ نبی دے بعد معصوم ہو بہت بہت میرا مالک کرے میری محتوی میرا میان کسے دے تاثب تنگ نظری دی بھی ہیٹنا چڑھ جائے میں گزارش کر کہ ذات کر میں بات سید میں پہل آجی سید ہم بنا بھی میری بات سننا حق بن دے دین اسلام چونکہ وضع قرن اللہ خدا ہے ٹیوٹا کمپنی ہے جا پاندی اگر گلی بناندی پھر اس پارس بھی بناندی اس نو پھر ریکمن بھی وہ کر دینے اے ڈیزل اے پیٹرول اے اے انجا نہیں لیکن اس پیٹرول جلاتے اگر ڈیزل پاؤ گئے تو پھر کمپنی اکھے کی اس جوارے ملا رہے پھر ساڑی گیرنٹی ختم ہو جائے بے این ہی اللہ وعد اللہ شریک نے انسان بہت قیمتی مشینری دی قیمت دنیا دی دولت نہیں مثال دور اے ایک اکھ پوری ورڈ دی دولت میں دی نا کوئی بندہ من اے اوریجنل ایک اکھ دے مارکیٹ جت ہوں ملے گی ارٹیفیشل دو نمبر ملے رحمان دی بنائی نہیں ملے فرما میرا بندہ تیری دنیا دی دولت میری ایک اکھ دا مل نئی بھی میرا کتنا حسن میں دو دو دیتی یا نہیں تو مف دیتی یا نجال تو پھر بہت قیمتی آزا و جوار ایت میں ایک اکھ گنی تو پھر کتنے کتنے کی انتشا پھر مالک نے انہوں پچان غاستے دین اسلام کچھ چیز انسان تے حلال کر دیتی کچھ حرام کر دیتی کچھ مستحب کر دیتی کچھ مباہ کر دیتی کچھ مقرو کر دیتی یعنی کہ مالک کائنات انسانیت بچانا چاہتے میرا انسان محفوظ رہے بندہ سمجھ دے کہ میں حرام کھا دا تے خدا دا نقصان ہو جانا تے جو میں حلال کھا دا اللہ جیدہ فیدہ کتئی تو ایسی بات نہیں اگر تو حرام کھانا ہے تیرا نقصان خدا دا نقصان نہیں اگر تو حلال کھانا ہے تیری انسانیت فیدہ رحمان فیدہ نہیں بندے سمجھ دے میں نماز بڑھا گا اللہ ہم کو بہت بڑا فیدہ ہو جائے گا بھئی اگر نماز دین اچھ واجب ہے تو انسانیت مستفیدہ ہے توجہ سہی باندی میرے ایلے پاس ایک سلوات بھیجو آل محمد ایلہ تو آئید گفتگوچ میں کوشش کروں گا کہ میں حلال اور حرام تبیس کرنا چاہیں کہ دین اسلامی جیلی چیز حلال ہے وہ مشکل تھوڑا اثرات دی وجہ چون چیز حرام مثال دی طور اگر چیز دے اثرات انسانیت اچھے چیز حلال ہے اگر کسی چیز دے اثرات انسانیت برے چیز حرام پٹرول یا کھنٹی ڈیزل حرام ہے ہے ڈیزل تے نقصان دے ہے ٹھیک لیکن پٹرول واسطے لقصان دے جی پٹرول کھنٹی چکر ڈیزل پو گئے تو پھر وہ واسطے حرام ہے انہیت حرام نہیں نہیں میں پھر مثال دے نہیں میرے ایک سوال ہے میرے نلو چوکھ صاحبان علم و فکر مجمج موجود نہیں دو جانوار نے ایک جنگل اچ پل بڑ کے جوانوار نے دو چوپائے میں دو دا خالت کر لیں دو مخلوق خدا نے ایک جانور بکر ایک سور جی چیزان بکرے کھا کے پل پڑھ کے جوان آیا اوہ چیزان خنزیر بھی کھا کے جوان جس اللہ نے خنزیر خلق کی تا اسے اللہ نے بکرے میں خلق جی بکرہ حلال ہے ٹھیک سور حرام ہے ٹھیک کیوں علت کی وجہ کی لوجک کی دو دا خالق اللہ دو چوپائے دو دا وی دو گوش رکھ دینے دو مخلوق خدا دو جنگل ایک پڑھ بل کے جوان ایک حلال کی ایک حرام کی جی اللہ کی حلال ایک حرام یار سنس بھی ہے کیوں حلال کیوں حرام میرا اللہ دو جانور میں تیری مخلوق نے حرام کی مالک وجہ کی فرمائے میرا بندہ میں وجہ دا سلام جی اللہ بیمار میں ہو جانا پھر کی کرنا مالک آپ نے ڈاکٹر یا حکیم کو لیانا او کی کر دی مالک میری نبس شکر اللہ اللہ نے چار چیزیں تو انسان بنائے اگ ہوا مٹی پانی چار مزاج ہر انسان دندر رکھے آپ بھی بادی خاکی آدشی حکمت بنیاد کی حکیم صاحب بیٹھے حکمت بنیاد سیان نبس اینج نہیں پھڑ دے او اینج پکڑ دے اینج او چار وینہ اللہ نے ہر انسان دی کلائچ رکھ دیتے آپ بھی بادی خاکی آدشی انہ دی دھڑکن حکی محسوس کردائے کمی کی دی چیز زیادت کی دی آئے 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 جی دی جی حیران ہو یا زاکر ہے یا ڈاکر بن گئے حکمت بنیاد او پھر اچھا حکمت کی بلا میں پڑھے ہے کہ اگر اناثر اربان تو سی منٹ رکھ دی آدشی بادی خاکی آبی اچار مزاج اگر براپرنے جسم اچھ موت نہیں ہو سکتے موت ہوندی جی کمی بیشی ہو جاندی اگر ہر بند ڈاکٹر حکیم نہیں ہوند اگر گرم مزاج آدشی مزاج اور گرم کھائے گا بلڈ پریشر آئی ہو چلی مطلب اناثر اربچ گڑ بڑ ہوندی یہ بندے موت ہوندی میں ایک حکیم دا تذیع پڑے ہو سکھ میری حکمت میرا تجربہ میری زندگی تجربہ اگر چار چیز مانٹین موت نہیں ہونی چاہی دیں موسلمان موت یقین ہو گی اس لئے جس لئے اپ ڈاؤن ہو جائے گا میں اس تو اچھی دلیل نہیں دے سکتا اہی وجہ اس ہی غیر معصوم آسان نہیں پتا امام موت نہیں ہونی چاہی بولو اور اہی وجہ ہے میرے بارہ آئیں مات تیرہ جڑے گئے نے تب ہی موت ایک بھی نہیں کیا یا زہر نال یا تیر نال یا تلوار نال ایک عجیبی زندہ نا تیریا گلاستہ تو دور رہتے تاں زندہ میں ستکر او پھر حکیم جناب مالک نبض چیک کر دیں میں دور چلا گئے اللہ جی میں پھر حکیم کل جانا او پھر میری نبض چیک کر دیں او میرا جی چیز تھی کمی ہے وہ دعائی نال پوری کر دائیں جی چیز زیادتی ہے وہ پرحیز نہیں لیکن وہ سخت نال دائیں میری دعائی سے بھولو پرحیز بہتر ہے پرحیز نہیں کرنا تھی چھڑ دیں دعائی پھر کوئی فیدہ نہیں دعائی تاثر کرنا ہی جی پرحیز کریں فرمایا بس میرا بندہ گلم ہو گئی اوپر ہیز کری شہد دس دائی مالک جی چیز میرے پاس نقصان دی فرمایا کی اس دس یا کیا مالک اس حکیم میری نمض چیک کی تھی تیرا مزاج بادی بادی چیزیں چھڑ دیں نیتے دعائی فیدہ کو نہیں کرنا پھر آلو گوبی دی بولو بندے پریش مالک 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 چھڑ دیں پھر مالک میں چھوڑ دیتا آلو گوبی میں چھوڑ دیتی میں پھر مرنا تھی نہیں حکیم سامنا کی تھی اللہ جی فرمایا میرا بندہ حکیم کون مالک سیانہ جیڑا میرے میرے تو زیادہ سامنا مالک حکمت دنائی تو نکلے اوہ بڑا سیانہ اتنا میں اپنا نہیں پتہ جتنا میرے حکیم انہوں میرا پتہ میرا فیملی ڈاکٹر مالک انہوں میرا بہت زیادہ پتہ انہیں پتہ چیز میرے مفید نقصان دیں اجڑی نقصان دیں انہیں آکھیں چھوڑ دیں پھر چھوڑیا گوپی مالک میں چھوڑ دی اس سے دن نہیں فرمایا میرا بندہ اتہی رک جا تیرا میرا آٹھا جوڑ بننا نہیں میں زدے پہ کتن جہنم بھیجا میرا بندہ اینا گلن تکلیف زندگی ہو بولی بولی کیا سمجھ آئی ہے داری بھائی مہربانی بھائی مہربانی بھائی مہربانی فرمایا اے جیڑی گوپی چھوڑیا اے نعمت خدا دی طرف حلال یا حرام اللہ جی گوپی تے حلال فرمایا چھوڑی کیوں جی حکیم آکھا فرمایا اے نا گلن تو من دکھ لگ لیتے اوہ جلی یا توں مخلوق میں خالق اوہ توں نا چیز میں اللہ بولی شہن کا دین میں تیرا اے دا سونا بدن جہنم دے بلن واسطے بنائے اے تھی آکے پھر من غصہ لگ دے تی من جہنم دور نا میرا بندہ مہران حکیم دے آکے لکے میری یا حلال نعم تا چھوڑ دی میں اللہ پہ شراب چھوڑ دے اور حرام اوہ چھوڑ دے آئے 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 خود یا کہ حلال چھوڑ دی میری یا کہ حرام نہیں چھوڑ دے اوہ چھلیا میں حکیم دا بھی خالق اس نبز جا کرنی یہ پتہ لگ نا کڑی شہن نقصان دے کے لی مفید میں نبز دی لوڑ نہیں میں خالق ہاں تیرا میں تیر بنائے میں پتہ اندر کتنے قیمتی پورزے میں رکھ دی تیر اوہ جی چیز تیری انسانیت دیمج کر دیا میں پہلے دن حرام کر دیا اور میں یقین نہیں اپنے بندے تیر میرا بندہ میرے نال اتنا پیار کردہ میرا بندہ میرے آنکھیں لگے گا پھر بھی تو میرے آنکھیں نہیں لگ میرا بندہ تم پچھائی بکرہ حلال کیوں حرام کیوں دو میری مخلوق دو انہوں میں پیدا کی دو ایک جنگل پل بڑ کے جوا دو چوپائے نے جانور میں ایک تیرے تی حلال کیتا ہے ایک حرام کیتا ہے اے نا سمجھ بکرہ دی داڑی ہے دی دکھان دی داڑی کونی تی تی بھائی بکرہ کدی نماز پڑھ لگ سور کدی پڑی نہیں نماز انسان واسطہ جانور واسطہ نہیں میرا بندہ اصل دو اندھا گوشت دو چوپائے دو جانور اصل بھائی گفتگو دی میند سمجھ بکرے دے گوشت دا اثر تی انسانیت ہو رہے سور دے گوشت دا اثر تی انسانیت ہو رہے انہ دا قصور نہیں اثرات جدا فرمایا میرا بندہ میں بکرے دا گوشت حلال کی تے سور دا حرام کی تے اصل چنا دے اثرات جدا بے حیائی آئے 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 اذا مطلب چیزیں حلال حرام نہیں اثرات اچھے چیز حلال ہے اثرات برے چیز شیشت جناب دو گلاس نے ٹیبل دے پہ دو اچھے ایک مقدار شربت پہ دو دی رنگت کی دو لیکوڑ نے ایک چروع افضائ ایک شراب شریعت ایک حلال ایک حرام ایدہ مطلب ایک کو دس دین ایک کوئی کو نہیں مولو شراب شیشت گلاس چھے لیکوڑ براب برن ایک جیسے رنگت شریعت ایک حلال ایک حرام شراب حرام روح افضائ مالک کیوں ہمت جیسے فرمایا ظاہر نے اثر شراب دا اثر تیرے انسانیت ہو رہے روح افضائ دا اثر تیرے انسانیت ہو رہے روح افضائ پینگا تیرے ذہن سکون آجے گا شراب پینگا تیرے ذہن جو مقدس رشتیاں دی پیچان ختم ہو تیرے پتہ نہیں لگا ماں کھلوتی یا بہن کھلوتی یہ مطلب جیرہ ماں بہن دی تمیز مقائن ہو حرام ہو حرام مقدس رشتیاں دی پیچان ختم ختم جو حرام شراب حرام تیرے ذہن مقدس رشتیاں دی پیچ تیرے ذن موف کر دی روح افضاء حلال تیرے ذہن سکون آمد ادھا مطلب کہ چیز حلال حرام نہیں اثرات دی وجہ تو چیز اثرات دی لو جی آئید گفتگو تمام ہوگئی وقت تمہ یہ کلے تو شروع کرانگے میں جنان دے سامنے آمینہ دلال دے دین دا ایک قانون رکھ ہے میرا سنی بھائی بہت میں سینہ زوری نہیں کیتی میں گل کر دلائل دے کے ترکل بنوار دین سلام دا ایک قانون قسوٹی پیمان میں یار دین سلام جی چیز حلال اثرات انسانیت اچھے نے تا حلال جی چیز دین اچھ حرام انسانیت اثرات برے نے تا حرام آئید گفتگو میری تمام ہوگی ایک نتیجہ سنو چیز حلال حرام نہیں ہوں دی اثرات تے بیس کری چیز تے بیس نہ کرو اثر رکھو کسے چیز نو بیہن حلال حرام این نہیں جی انہ حرام ہے پھر حرام ہے جی مرو خود بھی تبی کھو نا ادھ اثر کی چودہ سو سال تو میرے وطن دھوک شانی آلے آپ پھالی منڈی بہتین گلد ونوا دے بلخصوص میرے لے سنت بھائی بھائی چودہ سو سال تو پیر جی ساڑھے درمیان ایک بہت شروع ہے جی مات محرام ہے آئے آئے تیری بلکی آئے تیری بلکی جی مات محرام ہے جی مولی صاحبت صاحبت کر گئے مات محرام ہے جی مولی جان محمد کمالی آلے بھائی درجات بلاندول کمال باریک لوگ آنے پھر دست سلام مات کیو آئے خات آئے جی اگر اگر فوت کیو گی فاتح بھل جی اگر بند بند بھی چھ سی آنا خط بخاؤ فوت کونو ہے او دے تے لکھے خط لکھنا لی او دے بیوی یہ تھی شہر پاک نو خط لکھ ری او پیا دیئے بلاوی توں اتھیں تے میں تے رنڈی ہوگی بیوی پیا دیئے شہر نو میں رنڈی ہوگی او دا آزا نکل گیا اوزا کیا مرو اے فوت ہوئے تے رنڈی ہوئے اے سیرنال سلامت اے غصہ کیا میں نے بھی پاکے میں مرنا ہے تنہیں رنڈی ہونا ہے گالہ سٹھنا لینی مسید مولوی رانے خاطر لکھا جس معاشرے چاہے حالات اتھیں کی بنے ہوگی اندہ دھند پیر بھی یہ ساڑے یہ حرام ہے ماں تم کس مولوی صاف ثابت کر گئے نے بلے 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 حرام یار دین اسلام میں چی قدوم دانا دین ایک اصول لنا دین من مانی دانا دین آمینہ دلال دے دینیچ قانون جیڑی چیز حرام ہے اثرات برے نتا حرام جیڑی چیز حلال ہے اثرات اچھا چلو جی ایک بیعث ہے جی ماتم حرام ہے جی اے ماتم جی میں کر میں اے ہے ہتھ میرا سینہ میرا وچ کریش ہے حرام ہے چھوڑو یار اسی تراوی نہیں پڑ دے تو اسی ماتم نہیں کر دے گزارہ ہو سکتا ہے سالا لیکن اسیو ڈانگا ہے دین جی تراوی گناہ ہے جی حرام نہیں یار اگر حرام ہے تو انہاں واستے ماتم گناہ ہے تو کرنہا لے واستے کیوں اپنے ملک دامن ضائع سی کر رہے ہیں رہنا سی کٹھے ہیں دین اندر رشتے لے دیتے ہیں سننی شیعہ سی کا مرادری ہے جی تھے چھٹا نہ ہوئے تھے گزارہ کری دیں اوہ دا بہترین طریقہ ہے تراویہ اللہ ماتم آلین کو جناکے ماتم آلہ تراویہ اپنے آپ حوصلہ پیدا کرو اپنے اندر اتمنان پیدا کرو شیعہ اپنے آپ لوگ سمجھا لیں تراویہ بدتے تھے پڑھنے لے واستے سننی اپنے آپ لوگ سمجھا لیں ماتم گناہ تھے پٹر والا ہے اللہ اللہ کیا کہاں اتنا سونا خطہ بے نظیر اللہ ملک پاکستان صلح تاکیت ہے اسی کیوں ملن دے اگے بیلگام اس میں چھوکے تو سی سننی شیعہ ایک ہو جو ساڑے ملک کوئی خطرہ نہیں ماتم حرام ہے جی حرام ہے جی حرام ہے بھئی حرام حلال دی کسوٹی کیے دی نہیں اثر بیکھی دے ماتم ایک چیز دا اثر اچھا ہے ماتم اے ٹھیک ہے چیز اثر برا ہے ماتم حرام ہے چیز تے بیس کری دی اثرات تے ادا اثر وے کھی دے اچھے تے حلالے برے تے حرامے لو جی پریا بیٹیے ڈھوک شانی دے پڑے لکھے بندے نے ماتم تے بیس نہ کرو ماتم دے اثرات وے کھو اثر وے کھنا ماتم دے کیے جے تے جناب چار گھنٹیں ماتمی ماتم کر کے ہلکے چھو نکل دیا پانی دیئے جی نہیں نہیں بندوک دیو بندوک کیے کرنے بندے مارنے نہیں جی چھے گھنٹیں ماتم کیتا میں جے تے اندر نیگٹیو اثرات ہم دے وڈا بینک کے روائی ہے تے منڈی بہو دل کیوں اٹھ گھنٹیں پٹے ہیں جی بینک تے انہوں لٹنے ہیں نا جی خدا واسطے چھوڑو یار تفرقہ چھوڑو جے ماتم کرنے دے بعد ماتمی دے اندر برے خیالات نے نیگٹیو اثرات نے کسے دے ہتھی پہنٹے دل کر دے کسے دے گھر لٹنے دے کسے دے عزت لٹنے دل کر دے ماتم حرام ہے محبت حسین پیدا ہوں دی لکھم اللہ محبت حسین حرام ہے چیز حلال حرام نہیں ہوں دی اثرات حلال ماتم تے بیس نہ کرو ماتم دا اثر بے گا اگر ماتم دین تو دور کر گئے تے حرام ہے تے اگر ماتم دے بعد حسین دی محبت پیدا ہوں دیئے تے پہلی مجلس جمعہ کھئی دین است حسین تے دین پہ ہی حسین تے جس کا منعال دین دی محبت پیدا ہوئے وہ حرام ہوں دیئے خدا رہا خدا رہا اگر نہیں تیری فقہ جائز نہ کرو لیکن جیڑا کر رہے ہیں اسید قدیب ہی نہیں اپنے تسیلہ کا بیکھ لو عزی قدیب اسے چو سام شکیت کی دور روڑو جی سنی بھائی تراغیوں پڑ گئے یار پڑا لے سو بسمی رہے سے سن کو یہ تراغی اسے تریکیے اہلے سنوز بھائی اندر ہق بندے تھوڑا جاپنے اندر حسین پہلا کرے کدھی گنا پھون شیہ پٹ گئے جی پٹ گئے جی بھائی پٹ گئے جی بھائی پٹ گئے جی انہ دی مرضی انہ دی کبر انہ ویسے جیرہ میں سمجھے ہیں سنوز بھائی ساڑی نفرت نین کرتے ستھی گاگے انہ دی اندر پیار ساڑے واسطہ اپنا چھوڑ بیڑے رستے ٹھوڑی تاکی دو روکو یار رو چلے آجیو اہا ایدہ مطلب میں ماتم مسیح کرنے درہ تنو نن دین او یار میرا خیال ہے ایک خامہ رکھنا چاہیے شاید ساڑنا پیار اتنا زیادہ کرتے او اس واتے ساڑے ماتم تے بیس نہیں کرنے ماتم دے اثرات لے کرنے ماتم ہو عبادت تے جیڑی آنکھیں ہندی نہیں روکیاں رک دی رہتے سٹھ لگے تے ماتم آنکھ ماتم فطرت تے بندے سمجھ دیں ماتم آدھتے نہیں فطرت تے ویلنگ کر دیں مور سیکل تو گر کے نوجوان بھرادی ڈیتھ ہو جے تے بہن پچھ دی نہیں پٹی دا دی او دے کل پٹی دا ہو جا ہو جنگ ہے نو فطرت ہوتی میں نے بھی خواہ دے پنجل شیر شاہ نا میری رشتہ داری ہے تے جی اہل سنت نے سادات نے ہو میں نا نہیں لانگا قسم خدا دی ساری زندگی او باوریادرے پٹنا گناہ ماتم بے صبری ہے حرام کر دینے ایکسیڈنٹنا جوان پتنی ڈیتھ ہوئی تے کھنڈی ہوتھے پاگ لے گئی ہے دو آن تھا اوہ میں مر گیا بندے آنکھیں کہ بلا اوصلہ کرو رب دی رضا ہے اوصلہ کیا پٹن دیو ادھا علاج پٹن دیو ادھا مطلب ہے تیرا موٹ سیکل تو ڈہکے مرے تھے پٹن کی ایک دنیچہ رسول نے بیڑی بہتر جنادہ بندے سمیتے نے بازارانشیاں دیاں دیاں رولیاں ٹھیک پٹن نہیں بھائی نہیں تیرے نبی دیاں دیاں رولیاں کھیڑ بڑھ دیاں کھیڑ بڑھ دیاں کھیڑ بڑھ دیاں کھیڑ بڑھ دیاں ایسی روایات نے پھر چاہتے ہیں ممبر سے نہیں بڑھ دیاں کھیڑ بڑھ دیاں پھر پیودی شہادت دیواد پیودے قتل بچے دو بھی قید ہوگے وڈے دنہ محمد ہے چھوٹے دنہ ابراہیم ہے وڈہ ست سال دے چھوٹا پانچ سال دے میرا پینڈ بجاڑا اہلے سنے دا پینڈے میرے یار دوست نے میرے سکول کلاس فیلو میں وڈے بھی میں جانا تھا میرا ہوئی تلہ کے بے شاہ کوئی سننی نہیں میشی گا شاہد تم بڑا بڑا بندہ بانگے یار بڑا دور دور تک جانا ہے اے جنی ہے توسی مسائب تیرا سی سنے یا کہانیاں کر دیو آپ نے کوئی تُسی بڑھائی گا فرنکلی فری نہیں میرے نام توسی جوڑیں یارنے کسے جوڑیں یارنے اینیوی کوئی بندے مار دینے بچے انو جی میں تم پڑھنا ہے وہ جدل پشاور واقع ہوئے وہ لڑکا روندہ میرے گا روزہ کیا شاہد تو ٹھیک پڑھنا چولہ سو سال دے بعد اتنے سنگ دل نے اس وڑے کی ہاں ہے توسی سنگ دلی دن تہاوے بچے انو قید کر کے انہ جی تھے بند کی تیہ وہ کوٹھڑیوں جی لانے زندان بکھو واقع ہے درمیان علی دیوارے وڑا ایس کوٹھڑی چھوڑ اس دیوارے جی ونڈو کوئی نہیں کھڑک کوئی نہیں رستا بھرا بھرا نویخ نہیں سکرے وڑا پھر نا وہ دیوار تہت مار ابراہیم بولنے بول سکنا ہے تو بولنا میری آواز دن آ رہی ہے کیا حالیں تیلا کچھ بولنے گا تو من کو تل لگے گا تو زندہ ہیں گا چھوٹا رو رو کے کدھی کدھی ایک کوئی گل کردائی یادہ کے دسان واسہ لگ دائیتے پانی مگا ترے تا پدہ لو رہے بھائی پانی نہیں بیا ملا آلی آر آلی ہوئے سعیدان دے دو خیصوں آرہ اے پھر صبح تل ہے کہ دیگر تک چھوٹے پانی مگے ہیں نہیں ملی لگر دے بعد پھر چھوٹے بولنے چھوڑ دیتے وڈے نو پک ہو گئے میرا بھیرہ آبار گئے آو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بس مختصہ رکوین کران جب جیل دا نگران مشہور دروغہ زندان اے شیئے محب اہل بیعتیں ایدی بیوی مومن ہے ایدی بیٹی ہیں مومن لیکن غربت انتہاوے کو انا نومنی پتہ اے بچے سید اے بجیویں کہتی ہے انہیں اے ڈکٹ ہوئے آدھ رات اویلے ایدی مومنہ بیوی نخاب آیا ہے کوئی شارہ آیا ہے تڑب کے اٹھی یہ وال کھل لے ستے مشکور داتم اللہ او مشکور جا وہ سے اجڑ گئے دوہ رات اکھے بنیا اس حق ہے جے جاگ پہن تے ہو سنبھل کے مندز کوئی بچے قید کیتے لیں آدھ ہے ہاں دو بچے قید کیتے لیں انہیں کھانا دیتا ہی آدھ ہے ہاں دو نوے کہتی ہے ہاں معمول دی گلتیچ کوئی نا ہو میں بھل گیا پانی دیتا ہی آدھ ہے بلکل کوئی آدھ نہیں دیا اے اے جاں مہا بابا اے جاں ہتھانا پٹنا شروع کیتا ہے وہ بیوی دے بازو پکڑ گیا دا حسنا تھا تیرے کچھ لگ دے نہیں آدھ یہ نہیں دے پھر چھوڑ بھو کہتی ہے آدھ یہ سی جہنمی ہو گیا رکی آدھی جوڑی امیر مسلم دے پتر لی ہونے ہونے میں محمد دی دی آکے دسے کیا بابی میری کڑپ دس دی ہے تیرے اندرہ لی دی ہے میں صد کیوں میں نبی دی دی آکے جگہ ہے آدھ یہ رہا نہ کرو پانی دے دو مر گیا مومن جس نے فتح لگ گیا میرے قید ابباس دے بنائے اتھوئی جوڑے ہے جیلدہ نگرن چابی ہیستے کول ہوں دیا دوڑ دا دوڑ دا ہے رات آدھ تو پی ڈل دی ہے جس لئے بڑی دے زندان دا کتا کھول ہے آدھ یہ میں ہاتھ چرار رکھے کوچھ ریچ بچہ کوئی نہیں آدھ یہ میں چرار تھلے رکھے تھے لوگ سمب لیے نا جس لئے تو پھر میں ویکھے کونچ قیامت دا منظر ہے چھوٹا جا بچہ ہے آدھ یہ جس لئے میں کب دے میں کھلتا رو نہیں میں مارا نالا نہیں میں منہ نالا آدھ یہ سلم ہے کہنا میں منہ نالا اب باز دا بڑھنیا سجے آدھ اشارہ کر کہا دا کیوں من دے ہو چھوٹ دے ہو سن مننا من دے بھی سن دوں مار دے بھی سن کہا دا میں جاتلا کہا دا نہیں سید آدھا میں انہا منہ نالا دیا چونے میں طلب علامہ میں شیان علی چون شیان علی دا نام آئے دا حوصلہ ہے آدھ پھر ہے تو شیان علی چون میرے ایسان تا میں نے پانی نہ پیرا میرے نالا لیکوٹھلی کھول دے کیوں من دے ہو میرے تو چھوٹا کہہ دے میرا بھائی مر گئے میں نے ملاقات کرا دے جی میں تسہ پانی تیان دا ہے اینہ ہے جنہ رکھ سارے نے ڈھوکا لے جمدی ماں نہیں لے ابراہیم لے رکھ سارے مٹیاں تینے مٹیاں بند لے مو کھل لے کدھی بیرادیاں تلیاں ملدہ ہے کدھی بیر مر گئے کدھی سارے چھوٹا جاں گو میری سنگت نہ چھوٹا ابراہیم دی حالت وے کہ مشکورہ دے اے ہے زندہ اچھا نہ رویں دشمن توڑا زمانے میں دا بند بس کرنا ایک یہودی حکیمی تھی میں اس نے بلا گا محمد ادھنے نہیں حکیمہ کل کوئی علاہ ادھا ادھا میں جاننا جی میں تومشنیاں مر دے اس کوفج کوئی ساڑھی منن علی محبہ عورت بھی ہے ادھا میری گھار علی مومن ہے تو ہی تھڑا ساگھار کے ادھا حکیم نہ بلا اس اپنی مومنہ بھی ہوئے ہوئے تڑپ جاؤ گے تو سکھی میں سنو گے کیوں آدھا مدت ہو گئی ہے سن امہ تو نکھڑے کدھی تیری بیوی آ کے ماں بڑھ کے پیار کرے میں بیراج اگا دے میں تیری جنت اللہ ہوں دوڑے ہیں بیوی نہ لے بچے ہیں نال پوریانے مقامہ میں ایک وینٹ کرو بچے ہیں نو دے تو سیکھی کروئے آدھیں بابا سن نال نہ جا ہو سکتے امہ دے آکھے نہ جا گے تو متے غریب اندھی مہنا میں یہ ہو اسی بہر آمد کیبلا استاد صاحب دا جملہ کمیسہ مالک سیت نال زندگی دراز کروئے انہ دے جملہ راب دا ویل ہے پانچ قدم زندان دو رہی تیری بیوی نہ دے او ایک کوٹھڑی جی دے مومنہ نا مشکور ودامن پکڑ کے عدی ہوں تو پہلے نہیں جانے انہوں اندر میں پہلے جا سا پردچ بیٹھی کوئی ماں دے محمتہ جملہ سمجھے گی مشکور آدھیں تو پہلے اندر جا کی کرنے ہو سکتے تو پیوں اے تو انہ گلہ نہیں سمجھ دا میں نمجن دے میں بیکھنا چاہنے ہی یتین بچے مامان دے بغیر میں بیکھنا چاہنے ہی یہ دے جھولی ہی دے سمجھے زندان اس خاندان مشکور داخل ہو سید آدھا میرا سلام حالت کے لیے بھراد جھولی جھولی بھراد سار اکھا پہیاں وسطیاں سے بھراد سار پہ حد پہ پیدا جاز نہ تیریاں پارکہ میں نمہ دیتی ہے ادرو آواز ہے بادشاہ سلام سارنس جایا آدھا جی میرا بھی سلام مامان دی دیکھو نا میں بولایا میں آگیاں فرمایا سکدی نہیں بکیا کیوں فرمایا امامنا کی تائی غیر مار ماز نہیں دیکھے آدھا دیئے میں برکے تیریاں جتیاں تو قربان کر حکم کر بادشاہ میں کے کرنے آدھا کے کرنے جی میں سکیاں ماما ستیاں پتران جگہیں دیاں من بھرا جگہ دے میں تیری جنت آدھا کالیا باندھی باندھی مومنہ مٹی دے بیٹھی جی میں کاری قرآن چاہ کے چملہ مومنہ شہزاد دس ہر جھولی چرکے سجا ہاتھ والا کنگیاں کارکے موتے مو رکھے پیادیے جاگ لال مام ملان آئیے پہلا وین کی تے بچے آکھ نہیں کھولی وڈی دیا دیئے اما ہون میں جگہ ہاں جگہ مان سجے پاسے آبیٹھی وڈی دی پہیا دیئے جاگ لال وڈی بھین ملان آئیے مان نی نی میں سکلا پنداشی تدھی آئین نکل دی دو وین انشاء دی آنکھ نہیں کھولی جی میں مشکور دی چھوٹی دی پیوی دیا دی اما ہون سینا جگہ اما ہون میں جگہ نیاں مومنا دیئے جگہ مطار یاد یتیم بچ داوے نکی بچی اکھے آئیے جتھے سید پہران نوازیاں سران دی بیٹھی این مشکور دی دی ابراہیم دی پیر آل پاسے آ بیٹھی دو کال آمن ممبر دی گسم ابراہیم دا سجا پیر جا کے روح سارا نال ہے چوم چوم کے پیاد یہ جا گل نکی بہین ای دام میں آئیے تو سم گئے سم کے سم کے سم کے مدد بعد مات بہین اللہ شہزاد دے کنہ دے پیان چلو سم ایتھائی روکے نفسیاتی جملہ پڑا شہد تُس ہمیں سکو پردے دار میریاں بہین ماں وان دی یاں انہ سم سکول لگے نے چھوٹے چھوٹے بچے سکول آئید داخل کرا دے پانچ سال بچہ بچہ سکول کر صبح اوکھا جاگ آج تین روم ناوے کل تین اپنے گھر روگ آج سن تا تیری ڈال نکل جائے شیئے تا تیری ڈال نکل جائے جگر چھوٹے بچے سکول جائیں لگ دن گھنٹا پہلے ماں کوش شروع کر دیں جاگ نما صد کے تیرا سکول لٹ ایم ہو گیا اٹھنا تیرا ناشتہ تیار میرا بیٹا اٹھنا تیرا بھائی تیار ہوگے تو رہ گے وین بار آگئی سارے تیار بچے نو ماں کوش کر گھنٹا پہلے جگہ شروع کر دیں میرے قرآن دیں سمیں میرا سننی بھائی تیرا دل گوائی دے گا شاہ ٹھیک پہ پڑ دائے جدر بچے نو جاگ جگہ بچہ نی در تو جاگ اکھا نہیں کھولا اکھا دام دون یعنی بان دکھان آلو سکھتے بچے مان دے گر لگ رہے تو مسلمان میں سیادہ مر قرآن دی قسم جدر مدت باد شہداد دے گر نا دا بہر رو قیاد یتیم دیا اکھا بند رہی یعنی مومنہ دے گر لگ گیا مومنہ اللہ کیا دے آپ آئیے ماما عباس کیوں آلو 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 مامنوں میں دو منٹ دے باد شہداد یا کھول لیے مومنہ دے گال چوبائی کردہ دا بہر دے گر لگ دا آدھے میری ماں نہیں میری بہن نہیں امم دی سار تے چادر نو دی بہن دیا سار تے بر کے نو دے آدھے نراض نو میں تیرے جگہ وند بہان بنائے ہوئے زندہ نیچو نکلے آخری حصہ ایک وین کرا میری توقع تو سونا رو لے تقدیر آ خام مقدر سالا دیا نو کال دے گا لے او نا رو میری دو کال آج دے ای دی رات ماما کول سال او نا رو میری دی نا دی دی رات نرم نرم بست رات سال سال نرم جتنے علی علی اللہ پڑ دی تو سر راج راج نہ کرو عید رات مسلم دی جوڑی سد دو نا دی نا آل بست سال رات گھروں منا ہائی آدھی کتیا حیاء کار اٹھتی ہجری یاد کار علی باد شاد شاہ ی تو غاز عباس دے بھوڑے دس آئی سال پتہ ہی کتیا تُ غاز دے کدم اچ بہ کیا کھائی میں غریب ہوں امیر پیو دے پتر اے تن مکان منا دی تئی اللہ شادی میرے نال تی ریاب کرائی جدن مکان من گیا لان تی نویل بول گئے تو آ کھائی مولا ایک ایسے تھام نال تُ بازی لہ بھوڑا بن آئے علی لہ شیر پتر ٹکرہ مار کے رون دائی میں پچھائی کیوں رون دیا دن ان آگ جت حیوان بن نی ان سان بن گئے تین ویل بھل گئے ان منا دے مام می تین سوڑ 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 دا ویل آیا تمہ چیمان دا فراد کندی دی لیا چول لہ آخری منٹ دا وین میری توقع تجھے آدھ رو لیا وڈ لہ چھوٹے لہ من لبال لیا چھوٹا بچہ بین دا لڑ لہ مان پیو دا لڑ لہ ان جھنک دے کیا خی کڑ تال لہ خودے کل لہ چھوٹا لہ آرام یاد چھوٹا لہ نکا بیرہ آلو دائے کدھی آر سال لہ لہ کدھی مککے آلو دائے جدن بیرا آگیا نظرہ پر تکھا دائیں کتے دا بچا بے میرے کل مکک تھوڑے اس تمہ چھوٹا لہ جدن بندے دے سامنے نکے نو تمہ چا لگ ابراہیم مغل محمد لائے رو رو کے پیاد پڑ اینا للا للا تیرا نیکھ نہیں سجران دار نہیں آیا پڑھی کون مل سگدے نہیں ماما مدد گو نکا اچھا وین کر کیا دے بھائی میں کے کرا میں تھو گا نہیں کھول دی لہگے چولے آدھے گردن جھکاؤ این کر کے بڑے جھکائی چھوٹے بھراد گردن جھکی ویک خیو تے اپنا گار رہ کیا دے پہلے میں نماؤ اتران دے ہوں دیا پیو نہیں مرین دے نماؤ نسے آئی پردے سج پیو ڈھ جان بھردے پیو نہیں جا بھردہ اتران را کیا دے پہلے میں نماؤ اس چھوٹے نوالا پکڑ کے جوا کی ناف کرنا بھر ناف پانے قدم نکا این کر کے کھلو گے محمد این کر گردن ڈھکائی ہو یہ کول بھرا کھلو تا اس کتے دے بچے آستی نہ اُلٹیا ابراہی ویدار ہے اس تلوار بے نیام کی تی ہے بابا جی میں مرد دی قسم میں بڑ رکود حالت جائی چھوٹا این کر کے پی ویدار اس این تلوار کی تی نکا ویدار ہے کتے دا بچہ تلوار مارا لگ نکے اکھا گے ہاتھ رکھے آئے جدن تلوار لگی اکھا کھولیا نے وڈا تڑپ دائی پھر آدھا سر او تھے پھر آئی ہے اے حرامی لا جا کے دریال گیا ہے اے کتے دا بچہ میں واپس آیا پھر آدھا سار جا کے جملا پہ آئی ہے دے مو دے مولا کے بیاد آن تم آن کرے لے ہاں اے اممہ میرے سامنے پہ سلوار محمد محمد سار 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 محمد خیر